بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ٹیچر سے میں نے آپ لوگوں کے گیس پیپرز لے لیے ہیں جو کہ یہاں پہ اپلوٹ کر رہا ہوں میں آرڈی اور میں نے کہتا ہے کہ انگلیش کا جو کورس ہے جتنا بھی ہوگا ہمارا وہ سب کا سب یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گرامر کو ڈیلی بیسیس کے اوپر اس کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہوں گا اور آپ یہاں سے انشاءاللہ تواللہ اس تمام چیزوں کو کلیٹ کرتے رہیں تو وہی پروورپ کی آج پارٹ ٹو میں اپلوٹ کر رہا ہوں پروورپ کے کچھ میں نے کل دس پروورپ آپ لوگوں کو بتائی تھے آج پھر دس میں نے آپ لوگوں کے لیے لیے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ ان پروورپ میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے یہ پروورپ آپ لوگ یاد کرتے چلے جائیں نہ صرف یہ کہ یہ آپ کے پیپر کے حوالے سے بہت اپلوٹڈ ہے بلکہ یہ آپ کے ڈیلی انگلیش لینگویج جو بیسک انگلیش لینگویج کورس ہے یہ اس کے حوالے سے بھی بہت اپلوٹڈ ہے کیونکہ پروورپ جس طرح ہم اردو کے اندر ضرب المثل کسی بھی بات کی مثال دے کر اس کو سمجھا لیتے ہیں بہت بڑی بات کو ایک مثال سے آسانی سے سمجھا لیتے ہیں تو انگلیش کے اندر بھی ایک بہت بڑی بات کو آسانی سے پروورپ کے تھو سمجھائے جا سکتا ہے جس طرح ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں بیمار ہونے کے صورت میں یا کسی کو سمجھانے کے لیے کہ تندرستی ہزار نعمہ تھے تو یہ پروورپ انگلیش میں کس طرح ہوتے ہیں ہیلتھ ایز ویلت صحت دولت ہے تو یہ آپ لوگ نے پروورپ یاد کر سکتے ہیں اور جب آپ پروورپ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہیں سے بھی یا ویڈیوز سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے ڈیلی جو بول چالے اس کے اندر یوز بھی کریں جب تک آپ یوز نہیں کریں گے آپ کے ذہن سے پھر نکل جائے گا آپ کے پاس ضربل مثال ہوتی ہے کہ بچائیں گے تو کمائیں گے ایک اور ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ یعنی کہ جتنی انسان کی حیثیت تو اتنا ہی اس کو اپنے پاؤں کو بھی پھیلانا چاہیے تو اس کو انگلیش میں پروورپ کو ہم کیسے کہیں گے کہ کٹ یور کوٹ اکورڈنگ ٹو یور کلاث ایک اور ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات کسی کو انکریج کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ رحمت مردہ مدد خدا تو آپ کو اردو میں بولنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ انگلیش میں آپ نے یاد کیا ہو تو آپ انگلیش میں بھی پروورپ بول لیا کریں تو اس سے ایک اچھا امپریشر آپ کا پڑھے گا کہ گوڈ ہیلپ دوز ہیلپ دیمسلوز ایک اور پروورپ ہم لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے سب کو اتفاق سے رہنا چاہیے تو اس کا پروورپ ہوتا ہے کہ یونین is strength تو یہ پانچ پروورپ اس پیج کے اوپر ہیں اور پانچ اس کے نیکس سائٹ کے اوپر ہیں اسی طریقے سے ایک اور پروورپ جو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اردو گندر بھی کہ امانداری بہترین حکمت اعملی ہے تو یہ ایک بہت ہی بہت ہی فیمس پروورپ ہے کہ honesty is the best policy ایک اور بہت مشہور پروورپ ہے آپ کے پاس کہ پہلے بات کو تولو پھر مو سے بولو یعنی کہ جب تک بات آپ نے کی نہیں وہ بات آپ کی ہے جب مو سے نکل گئی تو اب وہ کسی اور کے پاس چلی گئی تو لہٰذا پہلے بات کو تولو پھر مو سے بولو تو ہم اس کو انگلیش میں بھی بول سکتے ہیں کہ think before you speak think سوچو بولنے سے پہلے تو یہ بھی پروورپ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ پروورپ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ انسان کو جہاں کی چاہا ہوتی ہے وہاں کی رہا بھی وہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کو پیار ملتا ہے خلوص ملتا ہے وہ اسی رہا پہ جاتا ہے تو اس کو انگلیش میں بھی ہم بول سکتے ہیں کہ where there is a well there is a way where there is a well there is a way تو یہ آٹھ پروورپ ٹوٹل ہو چکے ہیں اس کے بعد نوہ پروورپ بھی بہت مشہور پروورپ ہے کہ جو ہم لوگ اکثر اوقات بولتے ہیں تو ہمیں اردو میں جہاں ہم بول رہے ہوتے ہیں وہاں ہی پہ انگلیش میں اس پروورپ کو کیا کہتے ہیں کہ جو گرچتے ہیں وہ برستے نہیں یہ اردو کا آپ کے پاس ضربل مثال ہوگی اور اگر اپنے اس کو انگلیش میں بولنا ہو تو بارکنگ ڈاگ سلڈم بائٹ یہ بھی پروورپ آپ بول سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لاسٹ پروورپ آپ کے پاس بہت مشہور پروورپ ہے یہ بھی کہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا اور خجور میں اٹک گیا تو اس کی انگلیش کیا ہوتی ہے اس پروورپ کی اگر آپ اردو میں نہ بولنا چاہتے ہوں اور انگلیش میں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو اس پروورپ کو ہم کہیں گے کہ آؤٹ آف ڈا فائنگ پین انٹو دا فائر تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس دس پروورپ ہیں یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیلی انشاءاللہ میں پروورپ آپ کو کرواتا رہوں گا چار یا پانچ اس کی انشاءاللہ میری ویڈیوز بنیں گی اس کے اوپر پروورپ کے اوپر اور وہ تقریبت ففٹی تک پروورپ ہوں گے اگر یہ سب آپ نے یاد کر لیے تو نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی انگلیش امپروو ہو جائے گی بلکہ پیپرز بھی آپ کا پروورپ کا کور ہو جائے گا وہ سیکشن بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی اور گھر پہ فارق رہنے سے آپ کو یہ جو ٹائم ہے یہ بھی اچھا اسپینٹ ہو سکتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی لازمی کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ